نحمد ہو و نصلي على رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہین داری رضی اللہ تعالی نے مجھ سے ایک بات بیان کی میں چاہتا ہوں کہ اس کو تمہارے سامنے بیان کر دوں دونوں نے مجھ سے بیان کیا کہ فلسطین کے کچھ لوگ کشتی میں سبار ہوئے اور اس مندر میں توفان کی وجہ سے کشتی کا روح کہیں اور ہو گیا اور اسے ایک جزیرے پر لاکر جو کڑا کر دیا تو وہاں پر ان لوگوں کی ملاقات جساسا سے ہوئی جساسا یعنی جاسوسی کرنے والی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے تو اس نے ان لوگوں سے کہا کہ نہ ہی میں تم لوگوں سے کچھ پوچھوں گی اور نہ ہی اپنے بارے میں کچھ بتاؤں گی ہاں بستی کے اس پار ایک شخص ہے وہ تم سے سوال کرے گا تو وہ انہیں اس شخص کے پاس لے گئی جو زنزیروں میں جھکڑا ہوا تھا تو اس نے ان سے چار سوالات کیے کہ مجھے چشمہ زغر کے بارے میں بتاؤ کہ کیا اس میں پانی موجود ہے تو ہم نے جواب دیا کہ اس میں پانی موجود ہے اس نے دوسرا سوال کیا کہ مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ تو ہم نے جواب دیا کہ اس میں پانی موجود ہے اس نے تیسرا سوال یہ کیا کہ نخل بیسان یعنی بیسان کا باگ جو ہے وہ پھل دیتا ہے کہ نہیں دیتا تو ہم نے کہا کہ وہ پھل دیتا ہے تو چوتھا سوال اس نے یہ کیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکی ہے کہ نہیں تو ہم نے جواب دیا کہ وہ مبعوث ہو چکی ہیں اور لوگ تیزی سے ان کی طرف آ رہی ہیں یہ سن کر وہ اس تیزی سے زور سے اچھلا کہ ہم نے سمجھا کہ وہ ازاد ہو جائے گا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں تو دجال نے چار سوالات کیے پہلا سوال جو چشمہ زغر کے بارے میں کیا تو زغر یہ لوت علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے جو صدوم بستی سے جب آپ نے ہجرت فرمائی تو راستے میں آپ کے بیٹی کا انتقال ہو گیا جس چشمہ کے پاس اس کو دفن کیا گیا تو اس چشمے کا رام چشمہ زغر پڑ گیا اور یہ شام کے علاقے میں ہے پہلے تو وہاں پر پانی موجود تھا لیکن اب وہ خوش ہو چکا ہے دوسرا سوال کہ کیا نقل بیسان پھل دیتا ہے کہ نہیں دیتا جو اسرائیل کے قبضہ میں ہے پہلے تو وہ پھل دیتا تھا لیکن اب اس نے پھل دینا چھوڑ دیئے ہیں تیسرا سوال کہ بحیرہ تبریہ میں پانی موجود ہے کہ نہیں موجود جس سے اسرائیل جو پانی حاصل کرتا ہے اور اس کی سطح روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے چوتھا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کے بارے میں کیا تو اس کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر چشمہ زغر خوشک ہو جائے بحیرہ تبریہ خوشک ہو جائے نقل بیسان پھل دینا چھوڑ دے تو مجھے جہاں سے جو آزادی مل جائے گی جو اس کے سوالات میں سے تین نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں چشمہ زغر نے پا جواو اس میں پانی خوشک ہو چکا ہے نقل بیسان نے پھل دینا چھوڑ دیئے ہیں اور بحیرہ تبریہ کے سطح روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عصد کے بارے میں اس نے سوال کیا تو جب یہ چوتی نشانیے بھی پوری ہو جائے گی تو پھر دجال جو ہے اس کو وہاں سے آزادی مل جائے گی اور دجال کے جس رہ دیس میں بھی آتا ہے کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو جب قیامت اتنی قریب ہو تو پھر ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے ہمیں اللہ کی یاد میں جو وقت گزارنا چاہیے فرائض کے ساتھ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے یہ عالم عشو عشرت کا یہ حالت کیفوں مستی کی بلند ابنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں ویڈیو سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ آپ نے صدقہ جاریہ بن جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا اَلْبَلَاقُ الْمُبِينَ